بھارت دیش سے بلانگ کرتی ہوں اب بھی ایک ہیں آج ہم جس راستے پر کھڑے ہیں یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے یہ ہندوستان کا سب سے پرچین راستہ ہے جو دو بڑے ویپارک شہروں ڈلی اور لاہور کو آپس میں جوڑا کرتا تھا اس راستے کا نام ہے شیر شاہ سری مارک اس راستے کے پاس ایک شہر کا نرمان کیا گیا تھا اس شہر کا نام سرہند ہے اس شہر کو ہندوستان کا سر کیوں کہا جاتا ہے اور اس شہر کا نام سرہند کیوں پڑا اس کے ساتھ بہت سی اتحاسی گھٹنائیں جڑی ہوئی ہیں ہندو دھرم مسلم دھرم سکھ دھرم کی بہت سی ایسی اتحاسی گھٹنائیں ہیں جو اس شہر سے سمبند رکھتی ہیں اور جس سے شاید پورا ہندوستان واقف نہیں ہے تو آج میں آپ کو سکھ دھرم کی کوئی ایک ایسی کہانی سنانا چاہتی ہوں جو آج ہی کے دنوں سے سمبندت ہے تو لے چلتے ہیں آپ کو گردوارا شریف فتہگر صاحب جہاں سے یہ قصے کی شروعات ہوئی تھی آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں گردوارا شریف فتہگر صاحب جی اس ایکوں کے دسمے گرو اور خالصہ پنت کے سنستاپک شریف گرگومن سنگھ جی مہاراج کے چھوٹے صاحب زادے بابا حضور آور سنگھ جی اور ان کی ماتا گزر کور جی سے سمبندت ہے اس گردوارے کا نام چھوٹے صاحب زادے بابا فتہ سنگھ جی کے نام پر رکھا گیا ہے جن کی شہادت اور بہادری کے سامنے ہر کسی کا سر گرف سے اچھا ہو جاتا ہے اور ہر آنکھ نمہ اٹھتی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب مغل سناؤ نے آنندپور صاحب کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور گرو جی کو کہا گیا کہ آپ اس قلعے کو شانتی پروہ کھالی کر دیں تو ہم آپ کی عوام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والے اور نیائے پریئے شریف گروہ گوبن سی مہاراج نے اپنے پنچ پیاروں کے حکم سے اپنی سکھ فوج کی خاطر اور اپنی عوام کی خاطر وہ قلعہ کھالی کر دیا اور وہاں سے نکل پڑے مغل راجاؤں کی نیت پہلے سے ہی ٹھیک نہیں تھی اپنی کھوٹی نیت کے چلتے اور گروہ مہاراج کو پکڑنے کے ارادے سے وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور سرسان ادھی کے پاس جا کر حملہ بول دیتے ہیں وہاں گھماسان ید ہوتا ہے سرسان ادھی پار کرنے کے دوران ان کا پریوار تین حصوں میں بند جاتا ہے چھوٹے صاحب زادے اور ماتا گجر کور جی سرہند کی اور نکل پڑتے ہیں چھوٹے صاحب زادے اور ماتا گجر کور جی ایک رات خوما ماشتی کی جھوپڑی میں بتاتے ہیں وہیں انہیں گنگو رسویا مل جاتا ہے جو کی گروہ مہاراج کے یہاں رسویا کا کام کرتا تھا گنگو رسویا انہیں اپنے یقین پہ اپنے گھر سہیڑی لے جاتا ہے اور وہاں اس کی بھی نیت بدل جاتی ہے مغل سرکار سے انعام پانے کے لالچ میں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور ماتا جی کو مغل سرکار کے حوالے کر دیتا ہے وہاں انہیں پکڑ کر کھوٹوالی میں بند کر دیتے ہیں اور یہی سے سرہند کا قصہ شروع ہوتا ہے کھوٹوالی سے چھوٹے صاحب زادے اور ماتا گجر کور جی کو صوبہ سرہند کی کچہری میں پیش کیا جاتا ہے صوبہ سرہند انہیں تھنڈے برج میں ٹھہرانے کا آدیش دیتا ہے تھنڈا برج وہ جگہ جو صوبہ سرہند نے اپنے گرمیوں میں ٹھہرنے کے لئے بنائی ہوئی تھی جہاں پیچھے ایک ندی بھیتی تھی جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی اب سوچ کر دیکھیں ایک ایسی جگہ پر ٹھہرنا جہاں چاروں طرف سے ہوا آتی ہو اور نہ اوپر لینے کو کوئی کپڑا ہو نہ کوئی کمبل صاحب زادوں نے کیسے وہاں رات گزاری ہوگی چھوٹے صاحب زادے اپنی دادی کی گود میں ساری رات کہانیاں سن کر گزار دیتے تھے اگلی صبح بچوں کو وزیر خان کی کچھہری میں بلایا جاتا ہے اور یہ ساجش رچی جاتی ہے کہ اندر آنے والے دروازے کی چھوٹی کھڑکی کھول دی جائے تاکہ جب بچے اندر پرویش کریں تو سر جھکا کر کریں اور سب کہیں کہ بچوں نے صبح سرہند کی آگے سر جھکا لیا اور اسلام قبول کر لیا لیکن ہوتا ہے اس کے بلکل وپرید گرگوین سنگھ جی مہاراج کے چھوٹے صاحب زادے کہاں جھکنے والے تھے وہ پہلے اپنے پیر اندر کرتے ہیں اور پھر اپنا سر اور آ کر فتح بھولاتے ہیں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح اور یہ درشیہ دیکھ کر سب کے رانگٹے کھڑے رہ جاتے ہیں بچوں کو اسلام قبول کرانے کی ساجش رچی جاتی ہے انہیں ڈرائیا جاتا ہے چھوٹ بولا جاتا ہے کہ آپ کے پتا گروہ گوین سنگھ جی مہاراج کا قتل کیا جا چکا ہے تاکھی صاحب زادے ڈر کر اسلام قبول کر لیں لیکن صاحب زادے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پتا جی کو پکڑ بھی سکیں اتنا زور آپ کی پوری حکومت میں نہیں ہے یہ سن کر صوبہ سرہند اپنا آپاک ہو بیٹھتا ہے وہاں ملیر کوٹلے کا نواب بھی بیٹھا ہوا تھا اس کو اکسایا جاتا ہے کہ گروہ گوین سنگھ نے جنگ کے میدان میں تمہارے بھائی کا قتل کر دیا تھا تو تم ان کے بچوں کو مار کر اپنا بدلہ لے سکتے ہو پر ملیر کوٹلے کا نواب ایک سچا مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے بچوں کو مارنا اسلام کے خلاف ہے اگر مجھے گروہ گوین سے بدلہ لینا ہوگا تو میں جنگ کے میدان میں لوں گا اس کی یہ بات بھی اتحاس کے پنوں میں درج ہے دو دن تک کچھہری چلتی رہی ایک ایک کر کے کئی یوجنائیں بنائیں گئیں بچوں کو ڈرانے کی پر چھوٹے صاحب زادے ہر ایک مسیوت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے بھری کچھہری میں بھی گھبرائے نہیں تو وہاں بیٹھا سچانند بولتا ہے بچوں کے تیور تو دیکھو یہ ساپ کے سپولیے ہیں انہیں کچل دینا ہی بہتر ہے جب چھوٹے صاحب زادوں کو ڈرانے کی ان کی ساری یوجنائیں سفل رہتی ہیں تو صوبہ سرہن کازی کو بچوں کے لیے فتوہ جاری کرنے کا حکم دیتا ہے اور کازی بچوں کو دیوار میں زندہ چنوا دینے کا فتوہ جاری کرتا ہے چھوٹے صاحب زادے لوٹ کر تھنڈے برز کی طرف آتے ہیں جہاں ان کی دادی ان کا انتظار کر رہی ہے وہ رات چھوٹے صاحب زادوں کی آخری رات ہوتی ہے تھنڈے برز میں چھوٹے صاحب زادوں اور ماتا جی کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا یہ بات جب موتی رام مہرہ کو پتا لگتی ہے تو وہ مغل سینہ کے سخت پہرے کے چلتے ہوئے بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بچوں کے لیے دودھ لے کر تھنڈے برز میں پہنچتا ہے جن گلاسوں سے چھوٹے صاحب زادوں کو دودھ پلایا گیا تھا وہ گلاس آج بھی موتی رام مہراجے کے گردوارے میں موجود ہیں اگلی صبح جب چھوٹے صاحب زادوں کو لینے کے لیے وزیر آتے ہیں تو دادی بچوں کو روچ کی طرح تیار کرتی ہے انہیں گلے سے لگاتی ہے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کا ماتھا چومتی ہے اور کہتی ہے جانے سے پہلے آؤ گلے لگا تو لوں کیسوں کو کنگھی کروں ذرا مو دھلا تو لوں پیارے سے سروں پہ ننی سی کلگی سزا تو لوں بچوں تم کو مرنے سے پہلے دولہ بنا تو لوں چھوٹے صاحب زادوں کو سزا والی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں انہیں دیوار میں چنوایا جانا ہے جلاد دیوار بنانا شروع کرتے ہیں دیوار بنتے بنتے جب گلے تک پہنچتی ہے تو دیوار گر جاتی ہے پر چھوٹے صاحب زادوں کی سانسیں ابھی بھی چل رہی ہوتی ہیں اور وہ بے رحم جلاد چھوٹے صاحب زادوں کا سر کلم کر کے انہیں شہید کر دیتے ہیں ہندوستان کے اتحاس میں تیاغ اور بہادری کی مثال ہے یہ شہادت چھوٹے صاحب زادوں کی شہادت کا جب ماتا گجر کور جی کو پتا لگتا ہے تو وہ وہیں اپنا شریر تیاغ دیتے ہیں مغل سلطنت کی بے رحمی تو دیکھو نواب وزیر خان کے حکم سے مرتق شریروں کو شہادت والی جگہ ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اور وزیر خان کے خوف سے کسی نے بھی چھوٹے صاحب زادے اور ماتا جی کا انتیم سنسکار کرنے کی حمد نہیں کی وہاں خدا کا ایک بندہ دیوان ٹوڈرمل نام کا ایک سیوک تھا جو چھوٹے صاحب زادے اور ماتا گزر کور جی کا انتیم سنسکار کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ انتیم سنسکار کرنے کے لیے وہ زمین اسے سونے کی مہریں دے کر خریدنی پڑے گی وہ انسانیت دکھاتے ہوئے مغل سلطنت کی اس پرستاف پہ راضی ہو جاتا ہے جب وہ زمین خریدنے لگتا ہے تو سرکار بدل جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے سونے کی مہریں لٹا کر نہیں مہریں کھڑی کر کے زمین خریدنی ہوگی یہ اتحاس کی آج تک کی سب سے مہنگی خریدی گئی زمین ہے یہاں چھوٹے صاحب زادے اور ماتا گزر کور جی کا سنسکار کیا گیا تھا یہ ستھان گردوارہ شری جوتی صروب صاحب میں موجود ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملیں گے آپ سے کچھ نئے قصوں پر چرچا کرنے کے لیے اور کچھ نئی اتحاسک گھٹناوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے جو سرہند کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل سبسکرائب کیجئے اور یہ بیل آئیکن دمانا نہ بھولیے گا